اور سویک سے کرتے ہیں آپ سب ایک اپنی یوٹیوب چینل میں سواگت اپنے دیلوں کو دیجئے تھام اور شروع کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا کام اور آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس مووی کا نام ہے سوپر ڈیلکس یہ مووی ڈارک کومیڈی ہے اور اس میں تین سٹوری دکھائی گئی ہیں اور کیسے یہ آپ اس میں کنیکٹ ہوتی ہیں یہ دیکھ کر آپ کو کافی مجھا آئے گا سو مووی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے اور ویمبو اپنے ایکس بائی فرنڈ سے بات کرتی ہے ویمبو کہتی ہے تم بڑے اداس لگ رہے ہو تم جانتے ہو نا میری شادی زبردستی ہوئی تھی اور تم شادی میں بھی نہیں دیکھے لڑکا کہتا ہے وہ بات نہیں ہے میں نے گینگسٹر سے ادھار لیا تھا اور اب میرے پاس پیسے نہیں ہے اسے واپس دینے کے لیے بہت ٹینشن ہے ویمبو کہتی ہے ادھر آ جاؤ میں تمہاری ٹینشن کم کرتی ہوں لڑکا کہتا ہے پکا ویمبو کہتی ہے ہاں میرا ہزبینڈ ایکشن کلاس کے لیے گیا آ جاؤ اور سین شیفٹ ہوتا ہے ویمبو اور اس کا بائی فرنڈ ایک ساتھ انٹی میٹ ہوتے ہیں ویمبو کہتی ہے تمہاری ٹینشن تھوڑی کم ہوئی بائی فرنڈ کہتا ہے پرابلم ابھی وہی ہے پیسے ویمبو کہتی ہے بھول جاؤ تھوڑی دیر کے لیے کیا میں تمہاری ایک اور بار مدد کروں بائی فرنڈ کہتا ہے ٹھیک ہے اور دونوں پھر ایک اور بار انٹی میٹ ہوتے ہیں اور ویمبو کا بائی فرنڈ مر جاتا ہے ویمبو چیک کرتی ہے اور بہت ڈر جاتی ہے اور روتی ہے اور سین شیفٹ ہوتا ہے ایک لڑکا جس کا نام وسند تھا وہ رو رہا تھا اس کے پاپا پوستے ہیں تو کیوں رو رہا ہے وسند کہتا ہے میں پردیپا سے بہت پیار کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں اگر میری اسے شادی نہیں ہوئی تو میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا اس کے پاپا پوستے ہیں لڑکی کونسی کاشٹ کی ہے وسند کہتا ہے اپنی کاشٹ کی نہیں ہے اور اس کے پاپا کہتا ہے ابھی تو چھوٹا ہے شادے کی بات مت کر بعد میں دیکھیں گے وسند کہتا ہے لیکن پردیپا نے منع کر دیا شادی کرنے سے اس کے پاپا کہتا ہے کیوں کیا کمی ہے تیرے میں وسند کہتا ہے کیونکہ اس نے مجھے کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا اور اسے پتہ چل گیا کہ میں اسے چیٹ کر رہا تھا اور ویسند روتا ہے اس کے پاپا گز سے میں کہتے ہیں تیرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے پھر اسے اس کے دوست کا فون آتا ہے اور اس کا دوست کہتا ہے میرے پاپا گھر پر نہیں ہے کہیں جا رہے ہیں چل آجا گروپ سٹیڈی کریں گے اور دو لڑکے اپنے گلک سے پیسے نکالتے ہیں اور چپس لیتے ہیں اور اس کا تیسرا دوست آتا ہے اور جیسے ہی دکاندار اسے سامان دیتا ہے وہ دو لڑکے سوڈا کی بوٹل چھپکے سے اٹھا لیتے ہیں اور ویسند آتا ہے اس کے بعد ایک لڑکا کہتا ہے ہم چپس اور سوڈا لے کر آئے اب تو جاؤ اور ڈی ویڈی لا ویسند جاتا ہے اور ڈی ویڈی کی شاپ پہ باقی لڑکے اس سے کنارہ کر لیتے ہیں ویسند پہلے دو مووی کی سیڈی مانگتا اور اس کے بعد دھیرے سے کہتا ہے ہم 11 کلاس کے سٹوڈنٹ ہیں ہمیں سب چیز پڑھائی جاتا ہے سب چیز مطلب سب چیز آپ سمجھ گئی نا میں کیا کہہ رہا ہوں ڈی ویڈی بیشنے والی عورت کہتی ہے مطلب ویسند کہتا ہے مطلب ہمیں بائیو کی شیڈی کرنے کے لیے وہ سب چاہیے عورت کہتی ہے کیا ویسند دھیرے سے کہتا ہے ایڈلٹ فلم عورت گسے میں دیکھتی ہے اور لے کر آتی ہے اور کہتی ہے ڈیٹسو روپے ویسند کہتا ہے مجھے کھا لی یہی ڈی ویڈی چاہیے اور اس کے بعد سارے پیسے میں لاکر ڈی ویڈی لیتے ہیں اور ویسند کہتا ہے تھا ہی کیوں سشٹر اور وہ عورت کہتی ہے سشٹر ہی بولنا وردنا میں تمہاری کھال کھیچ لوں گی اور جس کے گھر میں سب نے پروگرام بنایا تھا اس لڑکے کے پاپا جاتے ہیں اور لڑکا سکول یونی فارم پہن کر گھر کی چابیاں پڑوسی کو دے کر جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پیچھے کے دروازے سے اندر آجاتا ہے اور اپنے گھر میں ٹی وی دیکھتا ہے اس کے بعد ویسند اور اس کے دوست آتے ہیں اور سب 3D کلاس بہنتے ہیں اور مووی سٹارٹ ہوتی ہے سب بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں ایک لڑکا کہتا ہے جب میں بڑا ہوں گا میں یہی کام کرنا چاہتا ہوں دوسرا لڑکا کہتا ہے سچ میں سوچ لے یہ کام بہت مشکل ہے اور اس کے بعد سب مووی دیکھتے ہیں ایک لڑکا کہتا ہے فون میں مجھ آتا ہے لیکن 3D میں تو ماری دیتا ہے اور اس کے بعد اس مووی میں ایک عورت آتی ہے اور ایک لڑکا حیران ہو جاتا ہے اور دوسرا لڑکا ڈرتے ہوئے کہتا ہے یہ تو میری ماں ہے اور لڑکا بہت تے چلاتا ہے اور جس کا گھر تھا وہ کہتا ہے دھیرے چلا ورنہ میرے پڑوسیوں کو پتا چل جائے گا لڑکا پاگل ہو جاتا ہے اور ٹیوی توڑ کے وہاں سے بھاگتا ہے اور ایک لڑکا اس کے پیچھے جاتا ہے جس کا گھر تھا وہ بہت ڈرہ ہوا تھا ایک لڑکا کہتا ہے اس کی ماں تھی مووی میں تو کیا ڈرہ رہا ہے جس کا گھر تھا وہ لڑکا کہتا ہے کیونکہ اس نے میرا ٹیوی توڑا ہے اب پاپا میری کی حالت کریں گے میں سوچ بھی نہیں سکتا اور سین سیفت ہوتا ہے ایک چھوٹا لڑکا اپنے پاپا کے انتجار کر رہا تھا اس لڑکے کا نام رسو کٹی تھا اس کے پاپا سات سال بعد واپس آنے والے تھے اور وہ بار بار درواجے کے پاس جاتا ہے رسو کٹی کی دادی کہتی ہے وہ آئے گا بھی یا نہیں اتنے سالوں سے تو آئے نہیں رسو کٹی اپنے ماں جیوتی سے پوچھتا ہے کہ ماں پاپ آئیں گے جیوتی کہتی ہاں رسو کٹی کہتا ہے تو وہ اتنے سالوں سے کیوں نہیں آئے تھے سب میرا مجھا کوڑاتے تھے سب مجھے ٹیسٹیو بی بی کہہ کر بلاتے ہیں جیسے ہی میرے پاپ آئیں گے انہیں میں سب سے پہلے اپنے دوستوں سے ملواؤں گا جیوتی کہتی ہے ایسے لڑکوں پر دھیان مت دو جو تمہارا مجھا کوڑاتے ہیں جب پاپا آئے تو ضرور انہیں لے جانا سکول اور اس کے بعد ان کے گھر پر رشتدار آتے ہیں رسو کٹی کے پاپا سے ملنا رسو کٹی بہت انتجار کرتا ہے اور ہار مان کے کھانا کھاتا ہے اور بہار سے کوئی آواز لگاتا ہے کہ ایک ٹیکسی آئی ہے رسو کٹی اور جیوتی اور پورا پریوار جاتا ہے سب بہت ایکسائٹیڈ تھے اور ٹیکسی سے رسو کٹی کے پاپا آتے ہیں لیکن انہوں نے ساڑی پہن رکھی تھی اور اب وہ ایک ٹرانجنڈر بن چکے تھے سب حیران ہو جاتے ہیں رسو کٹی کے پاپا کا اب نام شلپا تھا اور سین شپ ہوتا ہے ایک آدمی دروازے پہ اروپتم کو آواز لگاتا ہے اور اروپتم کہتا ہے میں پراتنہ کر رہا ہوں مجھے پریشان مت کرئے میں کسی کے لئے بھی پراتنہ نہیں کروں گا اور اس کے بعد وہ آدمی ساری بائبل کی باتیں بتاتا ہے اور وہاں ایک مورتی رکھی ہوئی تھی اور یہ مورتی ہاں کیوں رکھیے آپ کو آگے پتہ چلے گا اور آدمی کو فون آتا ہے اور وہ اروپتم کے روم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اروپتم فون آئے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اروپتم کہتا ہے میں کسی کے لئے بھی پراتنہ نہیں کروں گا اور وہ آدمی کہتا ہے تمہارے گھر سے فون ہے اور اروپتم اٹھاتا ہے اور ایک عورت اسے کہتی ہے تمہارے بیٹے کے پیٹ میں سکروڈ رائیبر گز گیا ہے اور اس کی حالت کرٹیکل ہے اور سین شپ ہوتا ہے وہ اپنے بائی فرنڈ کی لاش کو فریج میں رکھتی ہے اور اس کا پتی آتا ہے اور اس کے پتی کا نام مگل تھا گیش تمہارے وہاں بھیج دوں میرے گھر میں جگہ نہیں ہے اس لیے مگل کہتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا پڑوسی کہتا ہے ہم آپ کو سینیما میں کب دیکھیں گے مگل کہتا ہے بھی تو ایکٹنگ کورس کر رہا ہوں لیکن بھوجن دی دیکھو گے اور مگل اپنے گھر جاتا اور ویمبو اسے سچ بتانا چاہتی تھی لیکن اس کے پڑوسی کرسیدار آ جاتے ہیں اور ایک چھوٹا بچہ بینہ پوچھے ٹی وی میں کارٹون دیکھنے لگتا اور ایک اولڈمن کہتا ہے بڑا شرارتی بچہ ہے مگل کہتا ہے انکل چاہے کافی کچھ چاہیے اولڈمن کہتا ہے نہیں بیٹا بس پانی ہم نے ابھی بھی کھانا کھایا تھا مگل فریج کی طرف جاتا ہے ویمبو بہانہ مارنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے فریج کا پانی بہت تھنڈا ہے مگل تب بھی فریج کھولتا اور وہ بہت حران ہو جاتا ہے اور ویمبو کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے پانی سچ میں بہت تھنڈا ہے اور ویمبو سے روم میں لے جاتی ہے اور کہتی ہے میں یہی تو تمہیں بتانا چاہتی تھی مگل کہتا ہے کون ہے یہ ویمبو کہتی ہے یہ اور میں کالج میں ایک ساتھ پڑھتے تھے یہ میرا بائی فرنڈ تھا اور شادہ کے بعد میں نے اس سے اب بات کی تھی یہ بہت پریشان تھا میں نے سچا اس کی پریشانی تھوڑی کم کرتی ہوں اور ہم دونوں انٹیمیٹ ہوئے اور دوسرے رونڈ میں یہ مر گیا مگل کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو ہوش میں تو وہ نا تم ویمبو کہتی ہے تم ٹینشن مت لو میں سرینڈر کر دوں گی اور ساری بات بتا دوں گی تم نہیں فسو گے مگل کو بہت گصہ آتا ہے اس کے بعد مگل کہتا ہے نہیں اگر انہ موت کی وجہ پتا چلے گی تو میرا کیا ہوگا میرا دوست میرا مجھا کوڑائیں گے اور کہیں گے میرے میں ہی کم ہی تھی اور تم تو جیل میں مجھے سے رہو گی میرے ماں باپ کو پتا چلا تو وہ سوسائٹ کر لیں گے ویمبو کہتی ہے تو کیا کروں مگل کہتا ہے پہلے لاز کو ٹھکانے لگاتے ہیں اس کے بعد میں تمہیں ڈائیورز دے دوں گا اور مگل فریج کھول کے واپس دیکھتا ہے اور وہ بہت ڈلز آتا ہے وہ چھوٹا لڑک آتا ہے اور وہ فریج کھولنے لگتا ہے مگل منع کرتا ہے اور فریج لوگ کرتا ہے اور وہ بوڑا آدمی اور بوڑی عورت حیران ہوتے ہیں مگل کہتا ہے اندر دارو تھی نا اور بوڑی عورت کہتی ہے فریج میں کسی بھی طرح کا میٹ تو نہیں ہے نا مگل کہتا ہے بلکل بھی نہیں اور سین شفر ہوتا ہے جس لڑکے نے اپنی ماں کو ایڈل فیلڈ میں دیکھا تھا وہ بھاگتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا ایک اور دوست بھی بھاگتا ہے اور وہ لڑکا ایک جگہ رکھ کے روتا ہے اس کا دوست کہتا ہے کیا پتہ اتری ماں نہ ہو لڑکا کہتا ہے وہ میری ہی ماں تھی میں نے تل دیکھا ہے اور میں نے اسی ہاتھوں سے ان کے کندھو کی مساج کی تھی اور لڑکا اپنے ہاتھ دھوتا ہے اور پتھر پہ ہاتھ رگڑتا ہے اور کہتا ہے من تو کر رہا ہے اپنے آپ کو جلالوں اس کا دوست کہتا چھوڑ دے تیرے مرنے سے کیا ہوگا لڑکا کہتا صحیح کہا میں نہیں مروں گا میں اپنی ماں کو ہی مار دوں گا اور وہ لڑکا آٹو میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کے جاتا ہے اس کے گھر آنے پہ وہ آٹو سے اترتا ہے بینہ پیسے دیے اور وہ آٹو والا کہتا تیری ماں نے تجھے پیسے دینا نہیں سکھائے گیا لڑکے کو اور گسا آتا اور وہ پتھر مار کے جاتا ہے آٹو کے ونڈو پہ اور وہ جلدی اپنے گھر سے سکروڈ رائیور لیتا ہے اور اپنی ماں کو ڈھونڈنے اوپر جاتا ہے اس کے ماں روح میں نہیں تھی اس کی ماں اوپر والے فلور پہ دھان چان رہی تھی اس کی ماں کا نام لیلا تھا لیلا اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے سیڑے سے آتے ہوئے اور وہ کہتی ہے بیٹا اتنی تیجی سے کیو آ رہے ہو آرام سے آؤ اور اس لڑکے کے ایک جگہ پیر فیسلتا ہے اور سکروڈ رائیور اسے ہی لگ جاتا ہے اس کی ماں لیلا پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اپنے پڑوسی اور اپنے بچوں کے دوستیوں کی مدد سے اسے آنٹو میں جاتی ہسپیٹل اور وہ آنٹو والا کہتا ہے باپرے لڑکا اتنے گھسے میں تھا اور اس لڑکے کے پاپا اور پتھومی تھے لڑکا بے ہوشی میں اپنی ماں سے کہتا ہے ماں اپنے ایڈل فلم میں کام کیوں کیا لیلا حیران ہو جاتی ہے اور جس کا ٹی وی ٹوٹا تھا وسند اور اس کا دوست گاجی ٹی وی پسند کرتے ہیں اور اس کا ٹی وی ٹوٹا تھا وہ لڑکا دکاندار کو کہتا ہے یہی ٹھیک ہے اس ٹی وی کو مت بیچنا اور گاجی ٹی وی پہ رہا ان کو دیکھ رہا تھا اور اس کے دوست اسے بھولاتے ہیں اور تینوں بائیک پہ جاتے ہیں ایک ٹریفک آفیسر روکتا ہے اور ایک لڑکا کہتا ہے ہم بلڈ ڈونٹ کرنے جا رہے ہیں ایمرجنسی میں اور ٹریفک آفیسر جانے دیتا ہے اور جس کا ٹی وی ٹوٹا تھا کہتا ہے بوس انہیں جلدی پیسے چاہیے گنڈا کہتا ہے ان لڑکوں سے لاشٹ مووی کون سی دیکھی تھی گازی کہتا ہے ملو انکٹ گنڈا کہتا ہے یہ آوارڈ ویننگ ہے کیا لڑکے کا دوست کہتا ہے بوس چنتہ نے اسا آوارڈ دیا ہے سب کے دل میں ہے وہ مووی گنڈا کہتا ہے برسمند تو ہے نا یہ لڑکے کا دوست کہتا ہے ہاں بوس میں گارنٹی لیتا ہوں گنڈا کہتا ہے ٹھیک ہے اور وہ ایک آدمی کی فوٹے دکھاتا ہے سارے لڑکوں کو اور ایک چھوٹی بوٹل اپنے آدمی سے منگواتا ہے اور کہتا ہے اس بوٹل سے چار ڈروپ اس کی چائے میں ڈال دینا اور جب وہ پیلے تو مجھا کے ریپورٹ کرنا ٹھیک ہے اور وہ گنڈا بوٹل دیتا ہے اور کہتا ہے فرسٹ میشن ہے فار دینا اور سینج شفٹ ہوتا ہے شلپا کے گھر والے سب اہرانی سے اسے دیکھتے ہیں جیوٹی کا بھائی آتا ہے اور غصے میں کہتا ہے سالے تُو نے میری بہن کی لائپ برواد کر دی میں تجھے جان سے مار دوں گا اور شلپا کے گھر والے اسے بھگاتے ہیں شلپا رسو کٹی کو دیکھتا ہے رسو کٹی سمائل کرتا ہے شلپا بھی کرتا ہے ایک اولمن کہتا ہے کوئی بات نہیں ایسا ہوتا ہے میری گرینڈ مدر کی بھی موچھوٹ داڑی تھی ایک بڑی عورت کہتی ہے ارے کوئی اس بڑے کو فک کیا ہو اور جیوٹی اداس ہوتی ہے اور ایک عورت شلپا کو فرش ہونے کے لئے کہتی ہے جیوٹی اداس ہوتی ہے ایک عورت کہتی ہے ماں ہونے کے ناتے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن تمہیں اس کا انتجار کرنے سے اچھا کسی کے ساتھ بھاگ جانا چاہیے رسو کٹی کہتا ہے ماں پاپا کے لئے ساڑھے اور ٹاول دے دو انہیں میرے سکول جانا ہے اور جیوٹی روتی ہے ایک بڑی عورت کہتی ہے مجھے تو اس کے لکشن پہلے سے خراب لگ رہے تھے کیونکہ جب اس کی شادی ہوئی تھی تب یہ بہت پریشان رہنے لگا تھا اس سے اپنی وائف میں بلکل بھی انٹرش نہیں تھا اور کچھ عورت جیوٹی کا مجاگ اڑاتی ہیں جیوٹی شلپا کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے پہلے مجھے اپریر فول کا پرینک لگا تھا اور جیوٹی کی آنکھ میں آسو تھے شلپا کہتا ہے ایک عورت ہونے کے ناتے میں تمہارا دکھ سمجھ سکتا ہوں جیوٹی کہتی ہے پتہ نہیں میرے لے کیا زیادہ مشکل ہوگا تمہارے بینہ پاسٹ یا فیوچر تمہارے ساتھ اور جیوٹی روتی ہے رسو کٹی شلپا کو لے جاتا ہے اور ایک بڑی عورت جیوٹی سے کہتی ہے تم اسے کیسے جانے دے سکتی ہو جیوٹی کہتی ہے کم سے کم رسو کٹی تو خوش ہے نا ان کے آنے سے اور مگل دروازہ تھوڑا کلوز کرتا اور ویمبو اپنے بارفرینڈ کی لاش نکالتی ہے اور مگل آتا ہے اور کہتا ہے لاش ٹھکانے لگانے کے طریقے تمہیں چیک کیے ویمبو کہتی ہاں اینسٹ ڈال کے باڈی ڈیشٹروائے اس میں باڈی ڈی کمپوز ہونے میں ایک ہفتہ لگ جائے گا مگل کہتا ہے اتنا ٹائم نہیں ہے اور ویمبو کہتا ہے ایک ڈرم میں سیمنٹ ڈالو پھر باڈی اور سیمنٹ سکنے کے انتجار کرو اس کے بعد باڈی ندی میں فیک دو مگل کہتا ہے گھٹیا آئیڈیا اور گھٹیا گوگل مگل چاکو لاتا ہے اور کہتا ہے اس کے پارٹس الگ الگ کاٹ کے روڈ پہ فیک دیتے ہیں باگے کوتہ ہی دیکھ لیں گے مگل چاکو دیتا ہے ویمبو کو اور کہتا ہے تم نے اسے مارا ہے نا اب اسے کاٹ دو ویمبو کہتا ہے میں نے اسے نہیں مارا یہ خود مارا ہے مگل کہتا ہے لیکن مارتا ہے تمہارے بچہ سے ہے نا اور ویمبو چاکو سے کاٹنے ہی والا تھا کہ وہی چھوٹا لڑکا آتا ہے ویمبو اس کے گلے میں چاکو رکھتی ہے اور کہتی ہے چک چاپ جا شانتی سے بیٹھ اگر تُو نے یہ بات کسی اور کو بتائی یا تُو چلایا تو یہ چاکو تیرے گلے کے آر پار ہوگا چھوٹا لڑکا ڈر کے مارے چلے جاتا ہے مگل بھی ڈر جاتا ہے ویمبو کہتا ہے بچے کو ڈر آ رہی تھی ورنہ یہ سبسچ بتا دیتا اور ویمبو گلا کاٹنے کی کوشش کرتی ہے اپنے بوائی فرینڈ کا لیکن وہ کاٹ نہیں پا تھی مگل بھی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بھی نہیں کر پاتا اور مگل اپنے بیٹھ کا میٹرس کاٹتا ہے اور کہتا ہے گلتی میری ہے میرے پاپا نے کہا تھا کہ تم میرے کاشٹ کی ہو اس لیے میں نے تم سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی ویمبو کہتا ہے تمہیں شرم نہیں آئی اور مگل کہتا ہے بول بھی کون رہا ہے تم تو کچھ بولو ہی مات اسے میٹرس میں ڈالتے ہیں نیچے لے جاتے ہیں اور کئی فیک دیتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلے گا اس کے بعد دونوں مل کے ویمبو کے بوائی فرینڈ کو میٹرس میں ڈالتے ہیں اور مگل کہتا ہے اسے یہاں سے نیچے فیکتے ہیں بوڈی کو کچھ نہیں ہوگا ہم اچھے سے فیکیں گے لیکن اوپر سے ایک آب آ جاتی ہے دونوں ڈرتے ہیں اور میٹرس انتے چھوٹتی ہے اور وہ نیچے گرتی ہے دونوں جلدی گھر سے نکلتے ہیں مگل اوڈ مین سے کہتا ہے ہمیں ایمیندنسی میں کہیں جانا ہے اب گھر من کر کے چاہبی پروسی کو دے دینا اور وہ اوڈ مین چھوٹے لڑکے سے کہتا ہے انہیں گوڈ بائی بولو چھوٹے لڑکا نہیں بولتا ویمبو کہتا ہے چلو گوڈ بائی بولو لڑکا بولتا ہے اور وہ اوڈ مین کہتا لگتا ہے یہ لڑکیوں کی زیادہ ہی بات ماننے لگا ہے اور ویمبو اور مگل لیفٹ نیچے جاتے ہیں مگل کہتا ہے میں نے صرف مووی میں دیکھا تھا لیکن آج ہے میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے ویمبو کہتی ہے کیا مگل کہتا ہے کچھ مت بھولو پھر اور لیفٹ رکتی ہے مگل کو اور گستہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے پاور کٹ شٹ اگر ہم نے اپنا ووٹ سو سمجھ کے دیا ہوتا تو آج یہ نومت نہیں آتی ویمبو کہتی ہے آجائی کی لائٹ مگل کہتا ہے تمہارے بولنے سے ہی تو لائٹ آ رہی ہے نا اور لائٹ آتی ہے اور دونوں میٹرس کے پاس جاتے ہیں اور مگل اس کے بوئی فرنڈ کی کار کی جاوی مانگتا ہے اور ویمبو دیتی ہے اور دونوں باڈی اس کار میں ڈالتے ہیں اور جلدی کار دے جاتے ہیں ایک آدمی دیکھتا ہے اور کہتا ہے دوسرے آدمی سے کہ یہ مگل کی کار تو نہیں تھی اور وہ آدمی کہتا ہے پتہ نہیں وہ بھی اس کے پیچھے جاتا ہے اور سیند شفت ہوتا ہے لیلا کو ڈاکٹر کہتا ہے اسے بڑھ ہسپیٹل لے جاؤ یہاں علاج نہیں ہو سکتا میں نے انہیں فون کر دیا ہے لیلا اپنے بچے کے ساتھ جا رہی تھی اور پتہ ہم آتا ہے اور اپنے بیٹے کو لے جانے لگتا ہے لیلا کہتی ہے اسے ہسپیٹل لے جانا ہے جلدی تم کہاں لے جا رہے ہو اسے اور پتہ ہم کہتا ہے مجھے مسکھاؤ پاپی عورت لیلا کہتی ہے اور پتہ ہم اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اور پتہ ہم اپنے بیٹے کو اسی جیسس کی مورتی کے سامنے لاتا ہے اور کہتا ہے بھگوان اب آپ بچائیے میرے بچے کو آپ ہی سے بچا سکتے ہو لیلا آتی ہے دور لوگ تھا ایک آدمی کہتا ہے لیلا ٹینچن مت لو تمہارے پتی کو بھگوان نے سنامی میں بچایا تھا اب تمہارے بیٹے کو بھی بھگوان بچا رہے ہیں تمہارا بیٹا ٹھیک ہو رہا ہے لیلا کہتی ہے مجھے اپنے بچے کو ہسپٹل لے جانا ہے اور لیلا اپنے پڑوسی سے کہتی ہے کاؤنسلر کو فون کیا پڑوسی کہتی ہے ہاں وہ آتے ہی ہوں گے اور وہ پتہ ہم اپنے بیٹے کی چھوٹ پر پانی لگاتا ہے اور کہتا ہے بیٹا بھگوان تمہیں ٹھیک کر دیں گے تم ٹینچن مت لو اور کاؤنسلر آتا ہے اور آدمی سے کہتا ہے پچھلی بار پولیس نے تمہارا صرف ہاتھ پہر توڑے تھے اگر تم نے گیٹ نہیں کھولا تو میں تمہارا بہت کوئی توڑا دوں گا آدمی ڈر کے مارے کھولتا ہے اور کاؤنسلر لیلا کے بیٹے کو اپنے آدمیوں کے جری لے جاتا ہے اور پتم لڑائی بھی کرتا ہے اور کاؤنسلر کے آدمی سب ریکارڈ کرتے ہیں اور سینج شفٹ ہوتا ہے اور مگل اور ویمبو کار سے نکل کے جاہی رہے تھے کہ مگل واپس کار میں جانے کو کہتا ہے اور کہتا ہے جہاں بہت سی سی ٹی وی کیمرہ ہے ہم پکڑے جا سکتے ہیں اور دونوں جاتے ہیں وہاں سے اور ویمبو کہتی ہے مجھے پتا ہے تمہارے اندر بہت غصہ ہے تمہیں جو کہنا ہے وہ کہہ دو میں تمہیں اتنے غصے میں نہیں دیکھ سکتی تمہیں میری بجا سے بہت دکھت ہو رہی ہے مگل کہتا ہے جانے دو ویمبو کہتی ہے کام کرو مجھے اپنا دوست مانو اور سارا غصہ نکال دو تمہارا من ہلکا ہو جائے گا پلیس کچھ بولو مگل کہتا ہے تم نے جو کیا اس کے بعد میں کچھ کہنے کے لائک نہیں اور لاہو دارو کی بوٹل دو ویمبو کہتی ہے لیکن یہ تو پانی ہے مگل کہتا ہے دیکھو لنک مت توڑو جلدی بوٹل دو مگل پیتا ہے اور کہتا ہے تجھے پتا ہے یار میری بی بی کسی اور آدمی کے ساتھ سوئی اور پتا ہے کہاں میرے گھر پہ میرے بیٹ پہ جب میں ایکٹنگ کلاس میں گیا تھا اس نے فائدہ اٹھایا اس میں دل ہے کی نہیں اور مگل پانی پیتا ہے دارو کی طرح اور کہتا ہے دوست تجھے یاد ہے ایک بار کالیج میں کچھ لڑکیوں نے گینگ بنایا تھا اور وہ سیکیاریٹی گارڈ کے ساتھ سوئی تھی میں پکا کہہ سکتا ہوں اس گینگ میں میری بی بی بھی ہوگی اور اس کے اوپر تو مووی بھی بن سکتی ہے ٹائٹل ہوگا سٹار وار اور اس کا سیکیار ہوگا دا امپائر سٹرائکس بیک سائیڈ ویمبو حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے ہو گیا مگل کہتا ہے ابھی تو شروع ہوا ہے اور وہ بہت کچھ کہتا ہے ویمبو سن نہیں پہتی وہ باہر جاتی ہے اور بہت دیر تک مگل ویمبو کے وائر میں بولتا رہتا ہے ویمبو باہر کھڑی تھی مگل ویمبو کو بھولاتا ہے ویمبو کہتی ہے ہو گیا مگل کہتا ہے ہاں میرے ڈرنک زیادہ ہی کر لی تھی اس لئے بہو نو میں بھولتا ہے ویمبو کہتی ہے ڈرنک پی کے کار تو چلا لوگے نا مگل کہتا ہے ہاں اور جو آدمی مگل کا پیچھا کرتا ہے وہ سب ریکارڈ کرتا ہے اور سیند شیپٹ ہوتا ہے رسوکوٹی شلپا کے ساتھ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ کو کس نے بدلا رسوکوٹی کے پاپا کہتے ہیں ڈاکٹرز نے رسوکوٹی کہتا ہے آپ نے اسے مارا نہیں رسوکوٹی کے پاپا کہتے ہیں میں نے اسے اپنے آپ کو بدلنے کے لئے بولا تھا رسوکوٹی کہتا ہے کیوں رسوکوٹی کے پاپا کہتے ہیں کیونکہ مجھے بچپن تہی لڑکی بننا تھا مجھے لڑکیوں کی طرح میک اپ اور ڈرس پہننا اچھا لگتا ہے رسوکوٹی کہتا ہے آپ وہاں کیا کرتے تھے رسوکوٹی کے پاپا کہتا ہے بار میں تالی بجا کے پیسے کماتا تھا رسو کٹی ہستا ہے اور کہتا ہے کیسے رسو کٹی کے پاپا کہتے ہیں دکھاتی ہوں اور وہ ایک راشن کی شاپ میں جاتی ہے اور تالی بجاتی ہے اور آدمی رسو روپے دیتا ہے اور شلپا واپس تالی بجاتی ہے آدمی بیس روپے دیتا ہے شلپا رسو کٹی سے کہتا ہے دیکھا اور شلپا اسے آشروات دیتی ہے اور شلپا رسو کٹی پبلک ٹوائلٹ جاتے ہیں رسوکوٹی ٹولٹ کرتا ہے اور رسوکوٹی کی چین پھس جاتی ہے شلپا چین لگانے کی کوشش کرتی ہے رسوکوٹی کہتا ہے کہ میں آپ کو ماں بلاوں یا پاپا اور شلپا کہتی ہے مجھے میرے مومبائی والے نام سے بلاو شلپا اور ایک پولیس آفیسر آتا ہے اور شلپا کو مارتا ہے اور کہتا ہے بے شرم کسی بڑے کو نہیں ڈھون سکتی تھی بچے کے ساتھ کر رہی ہے شلپا کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے پولیس آفیسر کہتا ہے اچھا نام بتا اور شلپا کہتی رسوکوٹی اور پولیس والا آئی ڈی گار دیکھتا ہے اور پولیس والا کہتا ہے اس میں تو کچھ اور لکھا ہے اور پولیس والا شلپا کو مارتا ہے شلپا کہتی رسوکوٹی اس کا پیٹ نیم ہے پولیس والا اسے مارتے ہوئے لے جاتا ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے جس لڑکے کا ٹی وی ٹوٹا تھا وہ اس گھنڈے کی کہنے پر چائے میں وہ چھوٹی بوٹل کے کچھ ٹرپ ڈالنے والا تھا گاجی کہتا ہے جس کی چائے میں ہمیں ڈالنے والے ہیں وہ روپا کے ساتھ ہے وسند کہتا ہے روپا آنٹی گاجی کہتا ہے تیرے لے وہ آنٹی ہوگی ہمارے لے تو وہ روپا ہے اور جس کا ٹی وی ٹوٹا تھا وہ تھوڑا سوچتا ہے اور وہ چائے کی جگہ دودھ میں وہ لکویڈ ڈالتا ہے اور گاجی کہتا ہے تو جو پکا یقین ہے وہ دودھ پیے گا لڑکا کہتا ہے ہاں وہ روپا کے ساتھ ہے اور مجھے پکا پتا ہے اس ٹیم کوئی کیا پی سکتا ہے اور آدمی دودھ لیتا ہے لڑکا کہتا ہے اگر ہم گنڈے کی بات مان کس کی جان لے تو ہمیں پیسے ملیں گے اور اگر ہم نے اس کی جان بچائی تو ہمیں کچھ بھی مل سکتا ہے اور لڑکا کہتا ہے اس میں زہر ہے آدمی کہتا ہے کس نے زہر دیا لڑکا بتا دیتا ہے اور سین شفر ہوتا ہے وہ آدمی ہستا ہے وہ گنڈے کا ہی آدمی تھا اس نے لڑکی کے دوست کو اٹھا لٹکا رکھا تھا گنڈا کہتا ہے میں تمہارے ٹیسٹ لے رہا تھا اور تم نے اصلیت دکھا تھی تم بہت آگے جاؤگے اور گنڈا پہلے لڑکے کو تھپڑ مارتا ہے بہت سارے اس کے بعد گاجی کو اور گاجی بار بار گالاگے کر دیتا ہے اس لئے گنڈا دو کے بعد چھوڑ دیتا ہے وصند کا نمبر آتا ہے گنڈا اسے تھپڑ مارنے والا تا وصند بستا ہے اور ایسے ہی وہ بہت بار کرتا ہے اور وصند بستا ہے اور بھاگتا ہے اور وصند کی وجہ سے اس کا ٹی وی ٹوٹ جاتا ہے تینوں حیران ہوتے ہیں گنڈا کہتا ہے شام تک میرے گھر پہ بھی ٹی وی پہنچ جانا چاہیے تینوں جاتے ہیں لڑکا کہتا ہے ایک ٹی وی اور بڑھ گیا اب کہاں سے پیسے لائیں گے اور لڑکا وصند پہ گصہ کرتا ہے وصند کہتا ہے میں نے تیرا ٹی وی تو نہیں توڑا تھا نا گاجی اس کے موہ پہ پنچ مارتا ہے اور لڑکا کہتا ہے دو ٹی وی لانے ہیں کم سے کم جھوٹی موٹی سہی ٹینشن تو دکھا اور دونوں بائک پہ جاتے ہیں اور گاجی کہتا ہے ہمیں پیسے چھرانے ہوں گے میرا ایک پڑوسی ہے میری ماں نے کہا تھا وہ بہت گریب تھے جب وہ یہاں آئے تھے تو انہوں نے ساہوکار کا کام چالو کیا اور بیاد سے وہ اتنا امیر ہو گئے تو اسم چوری نہیں کہیں گے یہ ہمارا حق ہے لڑکا کہتا ہے ہم اس کی دکان سے پیسے چوری کیوں نہیں کرتے گاجی کہتا ہے وہ پیسے اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہے ہمیشہ اور وصند کہتا ہے تجھے اتنا سب کیسے پتہ ہے گاجی کہتا ہے پہلے سال میں نے سیم پلان بنایا تھا چوری کا وصند کہتا ہے ضرور لڑکی کے لئے ہی بنایا ہوگا بتا نہ کون ہے وہ لڑکی گاجی کہتا ہے سوچی رہا تھا کوئی نہیں تیری بہن ہے وصند اسے مارتا ہے لڑکا کہتا ہے یار دوت کی بہن سے پیار کرنا کرائم تھوڑی نہ ہے وصند کہتا ہے تو چھپ ہو جا اور وہ گاجی کو مارتا ہے گاجی کہتا ہے کتنا بھی مالے سچ نہیں بدلے گا اور لڑکا کہتا ہے یار ہمیں شام تک دو ٹی وی لانے ہیں جلدی کچھ کرو اور وصند شانت ہوتا ہے تینوں رومال بانتے ہیں اور جاتے ہیں وصند رکتا ہے اور کہتا ہے مجھے ڈل لگ رہا ہے گاجی اسے کھیچ کے لے جاتا ہے اور باقی کی سٹوریم آپ کو اگلے پارٹ میں سنائیں گے اور اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کا لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں and thanks for watching